موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہنے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر شہر میں پیر کی شام تیز ہواوں کے ساتھ مسلہ دھار بارش درجہ حرارت نے کمی تیز ہواوں کے چلنے اور مزید بارش کی پیش قیاسی بارش سے رمضان کی خریداری میں مصروف عوام اور تاجرین کو مشکلات کئی مخامات پر ٹرافک جام ٹرافک پولیس ملازمین کی کمی مجالی سے مخامی کوٹے کے تحت ہوئے کانسل انتخابات میں ٹی آر ایس کے تین امیدوار منتخب کی سی آر اور کی ٹی آر نے دی مبارک بات کالا پتھے پولیس ٹیشن حدود میں پولیس کا کارڈن سے درکار دستویزات نہ ہونے پر چالیس سزار ٹوویلر زب سرکھیں آپ نے دیکھی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کے جانب شہر میں پیر کی شام اچانک شدید بارش سے درجہ حرارت میں کمی واقع ہوئی ہے اور موسم خوشگوار دیکھا گیا چار وجہ کے بعد سے تھنڈی ہواں چلنے لگی تھی پھر اچانک موسلہ دھار بارش نے گرمی سے عوام کو راہ دی شہر کے مشرقی مغربی شمالی اور جنوبی زونز کے تمام علاقوں میں تیز ہواں کے ساتھ بارش ہوئی ہے سلکوں پر پانی کی جمع ہو جانے سے ٹرافک بھی مزدود نظر آئی بعض مخامات پر مین ہولز کے ابلنے کی بھی اطلاعات موصل ہوئی ہیں جنوبی شہر جہاں عید الفطر کے لیے بازاروں میں کہما کہمی ہیں وہاں بھی بارش کا اثر دیکھا گیا ویسے تو صبح میں درجہ حرارت میں کافی اضافہ تھا تلنگانہ میں جہاں مانسون کی باقاعدہ آمد کے لیے مزید دس دن انتظار کرنا پڑے گا جنوبی بحر عرب اور شمالی قلیج بنگال میں چلنے والی ہوایں کہیں کہیں جس کی وجہ سے تیز بارش یا آندھی اور بجلی گرنے کی بھی پیش قیاس ہی کی گئی ہے میک میں موسمیات کی طرح سے جاری کرنا بلٹین کے مطابق میر کے دن آدل آباد اور نظامباد میں درجہ حرارت 45 دگری سلسیس ریکارڈ کیا گیا جبکہ حیدرباد میں درجہ حرارت دو پہر تک 44 دگری رہا مختلف مقامات پر تیستہ چالیس کمیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوایں چلی ہیں رنگہ رڈی و حیدرباد کے مختلف علاقوں میں بارش ہوئی اس سے شام کے درجہ حرارت میں نمائیہ کمی واقع ہوئی میک میں موسمیات کے مطابق آئندہ ہفتے تک تلنگانہ میں گرمی کی لہر برقرار رہے گی لیکن اس دوران کہیں کہیں تیستو کہیں ہلکی بارش بھی ہو سکتی ہے مانسون کی آمد میں ایک ہفتے کی تاخیر بتائی جا رہی ہے یہ جمرات کو کیرلا کے ساحل کو پار کرے گا تلنگانہ پہنچنے میں اسے ایک ہفتے کا وقت لگ سکتا ہے مانسون کی آمد سے قدر تک ریاست میں گرمی کی شدہ جاری رہنے کی پیش قیاسی کی ہے لیکن جیسا کہ بتا جا رہا ہے کہ وقفے وقفے سے بھی بارش ہو سکتی ہے تو اس وجہ سے شاید راہت مل سکتی ہے عوام کو گرمی کی تمازت سے مل سکتی ہے 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 خریداری میں مصروف عوام اور تاجرین کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا مدینہ بیلڈنگ سے لے کر گلزار حوستہ شالی بندہ پانی کے جمع ہو جانے سے ٹرافک نظام مفلود نظر آیا ٹرافک پولیس کے ملازمین بھی کہیں پر نظر نہیں آئے تاجرین اور مخامی عوام کو ہی پانی کی نکاسی کے لیے کام کرتے دیکھا گیا نس گھنٹے سے زائد کی بارش میں جنوبی شہر کے اہم تجارتی مراکز میں غیر معمولی پانی جمع نظر آیا بعض زکانات میں بھی پانی داخل ہونے کی شکایات موصل ہوئی ہیں ٹھیڑا بندیوں پر کاروبار کرنے والوں کے سامان بھی پانی میں بھیگے ہوئے نظر آئے جنوبی شہر کے علاوہ شہر کے دوسرے حصوں میں بھی ٹرافک نظام تھپ دیکھا گیا ادھر دبیرپورا دروازے کے پاس بارش کے دوران منحول کھلے ہوئے دیکھے گئے تعمیراتی کام کے بعد منحول کو کھلا چھوڑ دیا گیا تھا کھلے منحول کی وجہ سے بعض مسافرین بھی وہاں پر گر پڑے اگر پانی وہاں جمع ہو جاتا تو بڑا ناگہانی واقعہ پیش آ سکتا تھا میٹ میں بلدیا کو بارش کے آغاز سے قبل ہی اس سلسلے میں موثر اقتماد کرنے کی ضرورت ہے ریاستی حکومت نے ریتوبندو اسکیم کے لیے چھہزار نو سو کروڑ روپے کی رقم جاری کی ہے خریف موسم کے لیے یہ رقم جاری کی گئی ہے میٹ میں زیرات کو اس سلسلے میں احکام جاری کیے گئے ہیں لیکن ابھی حکومت کی طرف سے یہ نہیں بتا گیا ہے کہ یہ رقم کسانوں کے اکانٹ میں کب منتقل کی جائے گی اس سال فی اکر دس ہزار روپے کی رقم دی جائے گی تلنگا نا مجالی سے مخامی کے تحت ہوئے کانسل انتخابات میں ٹی آر ایس پارٹی کے امیدواروں کو کامیابی حاصل ہوئی ہے ورنگل رنگا رڈی سے پی مہندہ رڈی پی سکنیواز رڈی آنال گنڈے سے ٹی چنے پار رڈی منتقل قرار دی گئے واضح ہے کہ کانسل کی نشطوں پر زنی انتخاب ہوا ہے کیونکہ کومٹی رڈی راجگو پارلڈی پی نرندرڈی اور کنڈا مرلی نے استفادیا تھا نرندرڈی اور کومٹی رڈی راجگو پارلڈی رکنے اسمبلی منتقب ہو چکے ہیں جبکہ کنڈا مرلی نے ذاتی وجوہات کی بنا پر استفادیا تھا وزیرالہ کے چندر شیخہ راؤں اور رہستی وزیر کے ٹی 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 مراؤں نے کانسل انتخابات میں منتقبا اپنی پارٹی کے امیدواروں کو مبارک بات دی ہے کی ٹی آر نے ذیلے کے پارٹی کارکنوں کو بھی مبارک بات دی ہے ایم پی ٹی سی اور زیٹ پی ٹی سی انتخابات کے اوٹوں کی گنتی کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں چار جون بروزی منگل کو صبح آٹھ بجے سے اوٹوں کی گنتی کا آغاز ہوگا ریاستی الیکشن کمیشن کے مطابق شام پانچ بجے تک اوٹوں کی گنتی کا عمل مکمل کر لیا جائے گا دوہزار چار سو چھبیس زیٹ پی ٹی سی اور آٹھارہ ہزار نو سو تیس ایم پی ٹی سی کے مستقبل کا کل فیصلہ ہوگا ریاست بھر میں ایک سو تیس رائے شماری مراکس خائم کیے گئے ہیں پہلے ایم پی ٹی سی پھر بعد میں زیٹ پی ٹی سی کے اوٹوں کی گنتی ہوگی اوٹوں کی گنتی کے لیے پہنٹیس ہزار پانچ سو انتیس عملے کو مقرر کیا گیا ہے کانگریس کے سابق حکم جائے سبا وی ہنمات راؤ نے مہاراشتہ کے آئی ایس اہددار کی طرح سے مہاتمہ گاندی کے خاتل گوٹسے کی ستائش کو بدبختانہ قرار دیا ہے میڈا سے بات کرتے ہوئے ہنمات راؤ نے کہا کہ مہاراشتہ میں بی جے پی کی حکومت ہے ایسے اہددار کے خلاف مخامی حکومت کو سخت کاروائی کرنی چاہیے انہوں نے گجرات میں بی جے پی رکن اسمبلی کی طرح سے خاتون کو لبے سڑک زدکوب کرنی جانے کی بھی مصمت کی ہنمات راؤ کا کہنا تھا کہ ملک میں پچاس فیصد خواتین آبادی کا حصہ ہیں لیکن حکمران جماعت کے رکن اسمبلی کا اقتام بعض سے شرم ہے ان کا کہنا تھا کہ جب سے موڈی اقتدار پر آئے ہیں سماج کے ہر طبقے پر ظلم ہو رہا ہے ملک میں جمہوریت نام کی کوئی چیز ہی باقی نہیں رہی اور حکومت پر کئی سوال کھڑے ہوتے ہیں ٹی انجیوز کے وقت نے پیر کو چیف سیکرٹی ایس کے جوشی سے ملاخات کرتے ہوئے سی پی ایس کو ختم کرتے ہوئے قدیم پینچن سکیم کو بحال کرنے کا مطالبہ کیا چیف سیکرٹی سے ملاخات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے ٹی انجیوز کے نمائندوں نے بتایا کہ آن تھا پرتیش میں قدمات انجام دینے والے تلنگانہ کے تمام ملازمین کو واپس لائے جائے وفد نے بتایا کہ پی آر سی پر فوری عمل آوری کی بھی درخواست کی گئی ہیلتھ سکیم کو ان ایڈ انسٹیوشن تک وسط دینے کی اپیل کی گئی ملازمین کے دوسرے مسائل کی فوری ایکسوئی پر بھی سورتیا گیا بی جے پی کسال مورچہ کی طرح سے نمائج کرون پر وزیراعظم نریندر موڈی کی تصویر کو دودھ سے نہلا گیا وزیراعظم کی طرح سے کسانوں کے لیے اعلان کی گئے سکیم کا خیر مقدم کرتے ہوئے نریندر موڈی کی حمایت میں نعر بازی کی گئی اس موقع پر ریا سردی بی جے پی کسان سل کے صدر مدو سدن رڈی اور دوسرے بھی موجود تھے مجلس اتحاد المسلمین کے سابق صدر سالرہ ملت الہاس سلطان صلی اللہ علیہ وسی مرہوم کی چار جون بروز منگل کو برسی کے سلسلے میں دار السلام میں بعد نماز زہر قرآن خانی اور قصید بودشریف کی محافل کا احتمام کیا گیا ہے دار السلام میں نماز عصر باجمات ادا کی جائے گی بعد نماز عصر صدر مجلس بارستر عصد الدین اویسی کی قیادت میں خافلہ درگاہ حضرت حسن صحاقبلہ ابو الالائی آغا پورا پہنچے گا جہاں سالرہ ملت کی مزار پر چادر گل پیش کی جائے گی دار السلام میں افطار کا احتمام کیا گیا ہے مجلسی کارپوریٹر صدر مہتمدین اور آمد المسلمین سے کثیر تعداد میں شرکت کی اپیل کی گئی ہے تلانگانہ سیٹ مینارٹیز کمیشن نے دیارت المعرف عثمانیہ یونیورسٹی کی کارکردگی پر اتمنان کا احسار کیا ہے اور اس بین الاقوامی تحقیقاتی ادارے کی ترقی کے لیے تاہن کا بھی پیش کش کیا ہے کمیشن کے صدرشید محمد خمر الدین کے ساتھ ایک ٹیم نے دیارت المعرف کا تفصیلی مانا کیا معاینے کے دوران اس تارقی ادارے کے مسائل کا جائے سالیا گیا اس ادارے کو مزید ترقی دینے مختلف تجاویز پیش کی گئی کمیشن کے وقت نے لائبراری کا بھی معاینہ کیا مختلف مختوتات کو محفوظ رکھنے ای لائبراری کو بنانے کا مشورہ دیا کمیشن نے ادارے کے ریکارڈز کی تنقی کی صدرشید کے علاوہ کمیشن کے رکن اہم عظیم وقع سینئر اہددار بھی اس موقع پر موجود تھے حلقہ سینلی یا خودپورے کے نمزار ڈیویجن میں رمضان گفت ٹاکس کی تقسیم عمل میں آئی متعلقہ رکن اسمبلی سیدہ مات پاشا خادری نے مزید رحمتیہ کے پاس مستقین میں گفت ٹاکس تقسیم کیے مدیسی کارپوریٹر واجد علی خان کے علاوہ پارٹی کارکنوں کی قصیر تعداد اس موقع پر موجود تھی رکن اسمبلی کاروان کاؤسر مہی الدین نے حلقے کے مختلف عیدگاہوں کا دورہ کرتے ہوئے نماز عید الفطر کی انتظامات کا جائزہ لیا انہوں نے دورہ میں موجود مختلف محکمجات کے اہدداروں سے نماز عید کے لیے موثر انتظامات کو یقینی بنانے کی ہٹار دی رکن اسمبلی کے ہمارا کارپوریٹرز نمائندہ کارپوریٹرز اور کارکنوں کی قصیر تعداد موجود تھی ریاستی وزیر جنگلات اندرہ کھرنرڈی نے پیر کو نہروزولوجیکل پارک کا دورہ کیا اس موقع پر ریاستی وزیر نے آفریقی ببر شیر کے بچوں کے انکلوجر کے لیے عوام کے لیے کھول دیا اس کے علاوہ دوسرے پرندوں کے انکلوجرز کا بھی افتتہ انجام دیا گیا محکمجنگلات کے سیکرٹی اجمی شرہ اور دوسرے اہددار بھی اس موقع پر موجود تھے اس موقع پر وزیر جنگلات نے حالیاں ہواں کے چلنے اور بارس سے اکھڑے درختوں اور دوسرے نقصانات کا بھی جائزہ لیا اور مخامی عملے کو ضروری ہرایات دی سرپنگر پولیس ٹیشن حدود میں ڈاکٹرز کی مبینہ لاپروہی سے پانچ سالہ بچی معذور ہو گئی تحصیلات کے مطابق کم سین بچی اپنے مکان کے سامنے کھیل رہی تھی کہ اس پر وزنی پتھر گر گیا متاثر لڑکی کے سرپرستوں نے الزام لگا کہ ڈاکٹرز کی لاپروہی سے ہی ان کی بچی معذور ہوئی ہے پولیس کی طرح سے بھی اس واقعے پر نرم رویہ اختیار کرنے کا سرپرستوں نے الزام آئیت کیا ہے ویخار آباد زلی دولتا بات منڈل کی چیلا پورا دیہات میں بجلی گرنے سے بعض موشی فوتویں ہیں بتائدہ کہ تیز ہماؤں کے ساتھ بارش ہوئی اور بجلی گرنے سے موشیوں کی امواز سے مخامی کسانوں کو نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے کالا پتھر پولیسٹیشن کے حدود میں تلاشی مہیم انجام دی گئی عوام میں امن و خانون سے متعلق اعتماد کی بحالی کے لیے یہ تلاشی مہیم انجام دی گئی اس تلاشی مہیم کے دوران درکار دستاوی ذات نہ ہونے پر چالیس ٹو ویلرز کو زب کیا گیا جبکہ بعض مشتبہ افراد کو وارننگ بھی دی گئی پندشہ میں مخامی مجلس اتحاد المسلمین کی طرح سے دعوت افطار کا احتمام کیا گیا مجلسی ارکان مقرنہ سید احمد پاشا خادری ممتاز احمد خان احمد بلالہ ریاض الحسن آفندی کے علاوہ مخامی عوام کی بڑی تعداد نے دعوت افطار میں شرکت کی سابق کارپوریٹر محسین بلالہ نے مہمانوں کا استقبال کیا آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ٹالتے ہیں شہر میں پیر کی شام تیز ہواوں کے ساتھ مسلہ دھار بارش درجہ حرارت نے کمی تیز ہواوں کے چلنے اور مزید بارش کی پیش قیاسی بارش سے رمضان کی خریداری میں مصروف عوام اور تاجرین کو مشکلات کئی مخامات پر ٹرافک جام ٹرافک پولیس ملازمین کی کمی مجالی سے مخامی کوٹے کے تحت ہوئے کانسل انتخابات میں ٹی آر ایس کے تین امیدوار منتخب کی سی آر اور کی ٹی آر نے دی مبارک بات کالا پتھے پولیس ٹیشن حدود میں پولیس کا کارڈن سے درکار دستویزات نہ ہونے پر چالیس سزاہ ٹوویلر زب اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ختام کا پہنچتا ہے اللہ حافظ